اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام اصل اور فر بعض اوقات کسی کام کا شروع کرنا کسی کام کا آغاز کرنا اس خود واجب نہیں ہوتا لیکن اگر اس کام کی ابتداء کر دی جائے تو اس کام کا نتیجہ واجب ہو جاتا ہے کام کی اصل واجب نہیں ہے لیکن کام کی جو فر ہے کام کا جو نتیجہ ہے وہ واجب ہوتا ہے اس کے لئے چار مثالیں پیش کروں گا پہلی مثال سلام کرنا اس خود واجب نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے دوسری مثال نظر ماننا واجب نہیں ہے لیکن نظر کو پورا کرنا واجب ہے تیسری مثال نماز جماعت واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان نماز جماعت میں باقی رہنا چاہتا ہے تو اسے امام جماعت کے افعال میں تبعیت اور پیروی کرنا ہوگی یعنی جب امام جماعت رکو میں چلا جائے پھر مقتدی رکو میں جائے جب امام جماعت سجدے میں چلا جائے پھر مقتدی سجدے میں جائے تو یہاں پر تبعیت ضروری ہوگی لیکن خود نماز جماعت جو اصل ہے وہ واجب نہیں ہے چوتھی مثال اگر کوئی انسان ماہ مبارک رجب میں یا ماہ مبارک شعبان میں یا کسی بھی اور مہینے میں اگر پروردگار عالم کے گھر یعنی مسجد میں متقف ہوتا ہے اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو اعتقاف از خود واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان اعتقاف کا پہلا اور دوسرا دن گزار لے تو تیسرا دن اس پر اعتقاف کا واجب ہو جائے گا یعنی اعتقاف از خود واجب نہیں ہے لیکن اعتقاف میں اگر اس نے دو دن گزار لیے تو تیسرا دن واجب ہو جائے گا پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں احکام سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیقی نایت فرمائیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ الطَّاعِرِينَ